ریمیر خان میں پاکستان پنجاب تاریخ کا میں آپ کو ابت کر رہا ہوں پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور یہ جلسہ کوئی عوام کو میں نے نہیں لے کے آنا یا کسی الیکٹیبل نے عوام اپنے لیڈر کی محبت میں آئے گی یہ خاجہ فرید گراؤنڈ کی ٹوٹل لینٹر ڈپ دیکھ لیجئے یہاں پہ ستر اسی ہزار بندہ آ سکتا ہے میرے اندازے کے مطابق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب نے آنا ہے چار ساڑھے چار بجے د ہی بجے یہ جلسہ کا بھر چکی ہو گیا اور وہ لوگ صرف اصرف عمران خان کی اور پاکستان کی محبت میں آئیں گے وہ کسی لیڈر کسی ایم این ایم کو اب نہیں جانتے میں سو آگے کرنوں ہمارا کام میں سٹیج تیار کرنا خان صاحب آ کے اور ایک چیز اور بتاؤ چوبیس تاریخ کو جس قسم کے اعلان متوقع ہو رہا ہے یہ بھی ہو سکتا کہ شاید پاکستان میں جو ہم نے کال دینی ہے اسلامباد کی وہ شاید رہیمیر خان میں اس کی ڈیٹ آ سکتی ہے کیونکہ بائیس کی پیشی کے بعد چوبیس کا ڈیٹ بنتے ہیں اور اگر خان صاحب نے فیل کیا کہ یہ رہیمیر خان میں وہ ایک محول بن چکا ہے تو شاید رہیمیر خان صاحب اسلامباد کی کال کا اعلان بھی کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں ہم پورے پاکستان سے عوام کو لے کے اسلامباد جائیں گے اور اگر انہوں نے الیکشن کا اعلان نہ کیا تو پھر اس دفعہ ہم اسلامباد کو چھوڑ کے واپس نہیں آئیں گے سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کا اعلان رہیمیر خان میں ہوتا ہے تو کمال ہے اس سے زیادہ اور خوش قسمتی رہیمیر خان کی کیا ہو سکتی ہے بس یہ پیغام ہے کہ جب آپ کا لیڈر آئے گا اس کے استقبال کے لیے آئے جب پیشلی دفعہ خان صاحب نے جو دھرنے کا اعلان کیا تھا وہ بھالپور سے کیا تھا شاید آپ کو یاد ہو تیس جون دوہزار چودہ کو یہی بھی ہو سکتا ہے کہ چوبیس سبتمبر دوہزار بائیس کو ایک کال کا اعلان بھی رہیمیر خان سے ہو سکے تو آئیے اس جشن کا حساب بنیے اور اپنے لیڈر کی آ کے بات سنیے کیونکہ جو وہ بات یہاں سامنے کھڑے ہو کے کرے گا وہ عوام سے نہیں کر رہا تھا وہ اپنی اولاد سے کر رہا ہوتا ہے اور وہ تقریر نہیں کرتا وہ سبق دیتا ہے جیسے ایک استاد سبق دیتا ہے تو آئیے رہیمیر خان میں جلسے کا حصہ بنیے اور آئیم شور کہ جس قسم کے انتظام ہو رہیمیر خان میں کسی کو بتانے ہی ضرورت نہیں یہ شہور والی قوم ہے شہور بین خاجہ فرید کی مٹی ہے یہ لوگ تو خیر کسی کا انتظار نہیں کریں گے یہ خود یہاں لیڈر کو دیکھنے کے لیے موجود ہوں گے